ارد سے آپ کیا آئے کہ ایمان کی بہار آئی اجم نے پائی عزت مرکز اہل والا ہو کر بہت مشتاک تھے اہل اجم نور رسالت کے زمین توس کا چمکہ ستارہ نقشے پا ہو کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹھوے جانشین مسلمانوں کے آٹھوے امام اور سلسلہ اسمت کی دسیقلی تھے آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تھے والدہ ماجدہ جناب عمل نبیل عرف نجمہ تھی جناب نجمہ کے متعلق علمہ کا بیان ہے کہ آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا اور آپ اقل و دیانت کے لحاظ سے افضل و نسان تھی حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے عمل نبیل سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا علی بن مسلم کہتے ہیں کہ حمیدہ خاتون کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا کہ عمل نبیل کی شادی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے کر دو ان سے انقریب ایک ایسا فزن پیدا ہونے والا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے آبا اجداد کی طرح امام منسوس معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل و قدر عظیم و مرتبت تھے آپ کی باتیں پر از حکمت اور آپ کا عمل درست اور آپ کا کردار محفوظ و انل خطا تھا آپ علم و حکمت سے بہرپور تھے روئے زمین پر آپ کی مثال و نظیر نہ تھی علمہ کا بیان ہے علامہ ممنت اللہ شافی لکھتے ہیں کہ آپ بارہ اماموں میں کے تیسرے علی ہیں آپ کا ایمان حد سے بڑا ہوا تھا آپ کی شان انتہا کو پہنچی ہوئی تھی آپ کا قصر فضیلت نہایت بلند تھا اور آپ کے امکانات کرم نہایت وسیع تھے آپ کے مددگار بے شمار آپ کے براہین شرف و امامت نہایت روشن تھے اسی وجہ سے خلیفہ وقت مام و رشید نے آپ کو اپنے دل میں جگہ دی اپنی حکومت میں شریک قرار دیا خلیفہ حکومت بنایا اور اپنی لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کر دی آپ کے مناقب و صفات نہایت بلند آپ کے مقارم اور آپ کے اخلاق نہایت عظیم تھے نام کنیت اور القاب آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے لوہ محفوظ کے مطابق اور تیعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق آپ کو اسم علی سے مسموم فرمایا آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے تیسرے علی ہیں آپ کی کنیت عبو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر زکی ولی رزی وسی تھے اور مشہور ترین لقب رضا تھا علمہ تبریسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لئے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خدا وآلہ وسلم رسول اکرم اور آئمہ تاہرین علیہ السلام نے اس تمام مقالفین اور موافقین آپ سے راضی تھے آپ کی نشنمہ اور تربیت اپنے والد بزرگوار رضیت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں بچپناہ جوانی کے متعد منزلے تہی ہوئی تیس پینتیس برس کی عمر پوری ہوئی اگرچہ آخری چند سال اس مدد کے وہ تھے جب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام عراق میں قید ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے مگر اس سے پہلے چوبیس یا پچیس برس آپ کو برابر اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے قید حارون رشید میں اپنی عمر کا بہت ایک بہت بڑا حصہ گزار کر درجہ شہادت حاصل فرمایا ایک کے مطابق تیس سال کی تھی والد بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف متقل ہو گئیں یہ وہ وقت تھا جبکہ بغداد میں حارون رشید تخت خلافت پر متمین تھا اور بنی فاطمہ کے لئے حالات بہت ہی ناسازگار تھے خورخین کا بیان ہے کہ آل مومن کے سلسلے میں ہر فرد حضرت اہدیت کی طرف سے بلند ترین علم کے درچے پر فائز قرار دیا گیا تھا جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیوز پھیلانے کا زمانے نے موقع کم دیا اور کسی کو زیادہ چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا تو وہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے جب آپ امامت کے منصف پر نہیں پہنچے تھے اس وقت حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں خاندان کے لوگوں کو نصیت فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا عالم آل محمد ہے اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ کہیں اسے یاد رکھو اور پھر حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینہ میں تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشیر فرما رہے تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے علامہ مجلسی بار و انوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ شاعر آل محمد دبل خزائی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آشورے کے دن حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اصحاب کے حلقے میں انتہائی گمگین و حزین بیٹھے ہوئے ہیں مجھے حاضر ہوتے دیکھ کر فرمایا آؤ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں قریب ہو جا تو آپ نے اپنے پہلوں میں مجھے جگہ دی اور دیکھ کر فرمایا کہ اے دبل چونکہ آج یوم آشورہ ہے اور یہ دن ہمارے لئے انتہائی رنجو گم کا دن ہے لہٰذا تم میرے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرسیے سے متعلق کچھ شیئر پڑھو اے دبل جو شخص ہماری مصیبت پر روئے یا رولائے اس کا عجر خدا پر واجب ہے اے دبل جو شخص کی آنکھ ہمارے گم میں تر ہو وہ قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگا اے دبل جو شخص ہمارے جد نامدار حضرت سید شہدہ علیہ السلام کے غم میں روئے گا خدا اس کے گناہ بخش دے گا